موسیقی 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 ہمارا سپیشل بولیس کمپوننٹ جو ہے ان کو بھی سپیشل آرڈز ہیں کہ ہم سپرائز ناکا لے کریں اور جو ولیرابل ایریاز ہیں ان میں سرچ اینڈ ایرے ڈاومنیشن کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ ریویل نہیں کر پاؤں گا but that is a part of routine drill جو ہم ان جنرل ہمارا ہائیلٹ موڈ ہوتا ہے انڈیپنڈنس دے یا تو ریپوبیل دے کے چلتے ہیں تو وہ سارے پروگرامز جو ہیں اور ان سارے پوری مند کو دیکھتے ہوئے ہم ہائیلٹ موڈ کر رہے ہیں اور ہم ہر ایک پروگرام کو سکسسفل کرنے کے اپنے طرح سے پوری کوشش کریں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پونچ کی عوام جو ہے یہ ہمیں کا ہمیشہ ڈیسٹی پلیس پونچ کے ساتھ تاون رہا ہے خاص کر کے عوام کا مقصود طور پر تو میں ان سے بھی ایک اپیل کروں گا کہ چاہے یہ اور شریف میں جائیں یہ پندرہ اگست میں آئے یاترہ میں آئے اور ساتھ ساتھ اید کی نماز اپنی ادا کریں اور اس میں شرکت کریں تو یہ پبلک کا فنکشن ہے پبلک کے لیے ہے ہمارا کام خالی سیکیریٹی پروائیڈ کرنا ہے ہمیں اس میں کوپریٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں میں تو رہا در یہ کہوں گا کہ لوگ سارے پروگرامز میں یہ جو پبلک کے فیسٹ ہیں ان میں لوگ آ کر کے شرکت کریں اور ان پروگرامز کو سکسس کریں سر آپ نے جیسے سائی میرہ بابا جہاں پہ وہ ارس شریف ہے تو اگر ارس کی ہم بات کریں وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی گاڑیوں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو ٹریفک کے جو نظام ہیں وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں لازٹ ٹو لازٹ ایر ٹریفک کا کافی کمپلینٹس آئی تھی لیکن اگر آپ اس بار کمیٹی سے بات کریں گے یا تو جو کمیٹرز ہیں یا تو جو وزیٹرز ہیں زیارت پر ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور پارکنگ کی نہ تو کوئی ٹرافک جامنگ کی کوئی پرولم نہیں آئی تھی البتہ میں آپ کے چاندگی کے ذریعے یہاں سے جو اسوسیشنس ہیں بس کے میٹیڈور کے سومو اسوسیشنس ہیں ان سے میری ترخواست رہے گی میری گزارش رہے گی کہ برائے مہربانی آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی اوور لوڈنگ جو ہے اپنے ان کو کہیے کہ نہ کریں یہ لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلوار ہے اور ہم اگر اس طریقے سے ہوتا تو ہم اس کو سکتی سے نپٹیں گے پہلے تو میری درخواست ہے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ نہ کریں اگر کریں گے تو میری وارننگ ہے کہ میں ایسے ڈرائیورز کو ان کو نہیں بخشوں گا and we'll take action کہ ان کے لائسنسے جو ہیں وہ بھی کینسل ہو اور ان کا جو ریجسٹریشن ہو پرمیٹ ہے وہ بھی میں کینسل کرواؤں گا تو لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلوار نہ کریں I know کہ پریشر بہت ہوتا ہے اور ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں اس روڈ پر اس ہی رن کی جائیں اور جس طریقے سے جو لوگ اگزام دیتے ہیں اور جو لوگ انٹریوز میں آگے آتے ہیں ان کے نام نہیں بلکہ جب لسٹیں ہوت ہوتی ہیں تو اس میں بیک ڈور انٹریز ہوتی ہیں مزید اس یوتھ نے کیا کہا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے یوتھ کافی پریشان ہے نہ ہی نوکریاں اور اگر اس طریقے سے یہ جو یوتھ الزامات لگا رہی ہے تو کورنر صاحب کو دیکھنا ہوگا اور کم سے کم اس ریعہ کی جو یوتھ ہے تاکہ اس کی پریشانیاں حل ہو سکیں مانڈی سے آیا ہوا اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے یوتھ وہ فسٹریڈ ہے ان کی پرابلم کہیں پہ بھی سنی نہیں جا رہی ہے جب سے حکومت تھی تب بھی یہ یوتھ پریشان تھا اب گورنر راج آیا تھا تو اس میں یوتھ نے یہ قوکو کی تھی کہ جو ہے ایڈمیسٹریشن خود اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کام کرے گی اس طرح سے دیکھا جائے کہ کچھ جو ہیں یہاں پہ لسٹیں ویدوٹ جو ہے اگزام وہ نکالی جاتی ہیں ان لوگوں نے اگزام دیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگزام دیا اور اس کے بعد جو لسٹ ہے وہ جب آؤٹ ہوئی تو اس میں اگزام دینے والا کوئی نہیں تھا اور بیکڈور جو ہے انٹری ہوئی اور دوسری بات یہ ہے ان یوتھ کی یہ بھی کہ ان لوگوں کے کئی جب آپ پر جو یہ بی پی ایل میں فال کرتے تھے تو وہاں پہ ان لوگوں کو اے پی ایل میں کر دیا گیا اور اے پی ایل والوں کو بی پی ایل کر دیا گیا یہ ان کے اثر رسوک جو ان لوگوں کے تھے چاہے وہ پٹواری ہوں عوانتی سلدار ہوں تو ہم ایسی آر صاحب سے بھی ملے ایسی آر صاحب نے ہمیں اچھی طرح سے بات کی اور انہوں نے سیٹسفائز کیا کہ اس بات پر ہم گور کریں گے اور ڈیش صاحب سے یہ بات کریں گے اور ڈیش صاحب جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے وہ اپنی مسروف ہے تو کافی لوگ یہاں آئے ہوئے تھے جو یہاں پہ واپس چلے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ لوگ اتنے دور دراز علاقے سے آئے ہیں سلونیا سے منڈی سے آر سڑوئی سے اور ایک گاؤں سڑوئی ایسا ہے کہ جس کے اندر اب تک کوئی روڈ نہیں ہے بجلی کا جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے اور بجلی گئی بھی ہے اگر تو وہ درختوں اور پیڑوں پر باندھی گئی ہے اس کے بعد یہ نوجوان ہیں انہوں نے جو ہے وہ گروڈ نکالا ہے یہاں کا جو ایس بیو کا اور اس نے جو ہے ابھی تک لسٹ اور نہیں ہوئی ہے کسی صاحب سے بات کرنے آئے تھے کیا وہ لسٹ جو ہے کیوں نہیں نکلی ہے اس کی کیا وجہات ہیں یہ ہمیں بتائی جائیں ہم کوئی کسی لیڈر کے پاس نہیں جا رہے ہیں ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں یہ یوتھ جو ہے انمپلائیڈ یوتھ آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پولیٹکس نہیں ہے یہ آپ نے حق مانگ رہا ہے اور یہ جسٹس جا رہا ہے میری غزارش گورنر صاحب سے بھی ہے کہ آپ پنچ کی طرف سپیشل دھیان دے کر اور خاص کر کے یہ جو یوتھ ہے جو کہ ہندوستان کا ایک فیوچر ہے ریاست جمہو کشمیر کا فیوچر ہے جس ہندوستان میں سب سے زیادہ یوتھ رہ رہا ہے اور ہندوستان کے اس ڈیویلمنٹ کا بھیڑا اٹھایا ہوا ہے اگر وہی فسٹریٹ ہو ٹریفک پولیس جب روڑ پہ ہوتی ہے تو نظام بہتری کی طرف جاتا ہے لیکن جو ہی ٹریفک پولیس کے ناکے کم ہو جاتے ہیں اور پھر سے وہ جو پرابلمز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہرکت میں آئی ہے جہاں پہ سنائی میں جو اب ناکے لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے چکیاں جا رہا ہے اس حوالے سے ٹریفک پولیس کے ایسو نے پرس منظر نیوز کو تفصیلات بتائیں آج ہم نے ایسو سورم پورٹ رفی آج سورم پورٹ سنائی میں ناکہ لگایا ہوا ہے اس میں زیادہ آور لوڈنگ، ٹریش ایلمرڈ، سیڈ بیرگ، یونی فارم، آور سکیٹ میں زیادہ چیک کر رہا ہوں تو آج شبہ سے پاندرہ بیس چلا ہم نے ایک وڈ سے چلا ہم باؤنڈ کوئی بھی نہیں ابھی تتکلال کیا ہے کیونکہ زیادہ تار آور لوڈنگ چیک کر رہا ہوں تو شبہ سے ایک آڈی ہم نے سیز کی ہے میٹھڑور اس میں آور لوڈنگ تھی اس میں تھاٹی پسنجر آور لوڈ تھے اس طرح سے یہ نیگام ہے کہ ایک مہینہ پہلے پاندرہ دن پہلے بہت شک چل رہا تھا آج کچھ دنوں سے انہوں نے دوبارہ آور لوڈنگ آور سپیٹ، کریش ایلمٹ دوبارہ شروع کر دیا میرا سب کو یہ پیغام ہے کہ جیسے آپ پہلے چل رہے تھے ایلمٹ پین کے، یونی فارم پین کے، سیٹ بیلٹ پین کے آور لوڈنگ کم کر رہے تھے سرنکوٹ سے تاہر کازمی کی یہ ریپورٹ